دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں L&T شیئر کے ریلیٹیٹ جو بھی اپ ڈیٹس نکل کے آ رہی ہیں سب ہی اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو میں اور جو اس کی شیئر پرائس میں ایک تیزی بن چکی ہے اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے وہ بھی دیکھنے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ٹارگر بن سکتے ہیں سب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو اپ ڈیٹ ابھی نکل کے آ رہی ہے اس کی جو الارٹمنٹ ہو چکی ہے شیئر کی اور ان کا جو شیئر ہے آور سبسکرائب ہو ہے پندرہ پرسنٹ آور سبسکرائب ہو چکا ہے اور جس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو یہ ٹیوز ڈے کو یہاں پہ الارٹمنٹ آ چکی ہے اور باقی بات کریں یہاں پہ جو اس کی سٹاک ایکسچینج میں لسٹیڈ ہوگا وہ ہوگا فرائیڈے کو یعنی کہ ٹونٹی سکس فیب کو یہ لسٹیڈ ہوگا سٹاک ایکسچینج میں اور اس کی الارٹمنٹ سٹیٹس کیسے چک کریں وہ بھی آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور باقی جو ان کے سی او ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر دینانات شاہی انہوں نے یہاں پہ کہا ہے ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ رائیٹی شو آور سبسکرائب ہوا ہے اور انہوں نے شکریہ کیا ہے اپنے سبی انویسٹرز کا ان کی سپورٹس کے لیے اور باقی جو یہاں آپ کو بتا دیں 23 فیب کو جو الارٹمنٹ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے شیئرز کی اور ساتھ میں جو اب 26 کو یہاں پہ لسٹنگ ہوگی اس کی سٹاک ایکسچینج میں تو پھر آپ کے پاس آپ کے ایک آنٹ میں رائٹ ایشو کے جو شیئرز ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ کو بتا دیں یہاں 65 کی پرائس پہ ملا تھا شیئر اور اب جو اس کی پرائس ہے وہ پہنچ چکی ہے 106 کے قریب اور آپ کو بتا دیں آپ جو اپنا سٹیٹس الارٹمنٹ سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکریپشن میں ایک ایسا لنک ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایسی ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے پہلے چیک الارٹمنٹ سٹیٹس پہ اس کے بعد آپ نے اس آپشن پہ جانا ہے یہاں پہ الانٹی فائننس کمپنی کا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ڈی میٹ اکونٹ یا پھر فیزیکل جس پہ بھی آپ کلک کریں گے اس کا یہاں پہ نمبر ڈالنا ہے اگر ڈی میٹ پہ کلک کرتے ہیں آپ کو کلائنٹ آئی ڈی یہاں پہ ڈالنی ہے اور سب میٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس آپ کی پوری لسٹ آ جائے گی آپ کو کتنے شیئر سالات ہوئے ہیں جو بھی پوری لسٹ نکلے گی ایسے آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو دوستو باقی بات اس پہ کرتے ہیں کہ ابھی انٹری پائنٹ بن رہا ہے دوبارہ سے جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا تو ہاں بالکل ابھی انٹری پائنٹ یہاں پہ بن رہا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک جو ہے ابھی کنسائیڈر کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں ابھی اور سولز زون میں چل رہا ہے انویسٹ کرنے کا بہت ہی بڑیہ موقع ہے اور کوئی بھی ریڈ فلیگ نہیں ہے ساتھ میں یہاں پہ بات کریں جو ہے ان کے ریٹرنس بھی بڑیہ ہیں ایفٹی ریٹس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں اور باقی جو شیئر کھان نے یہاں پہ بائیکال دی ہوئی ہے فیب نائنٹین کو ون ہنڈڈ ایٹین کی اس کے قریب ہمیں یہ جاتا دیکھ رہا ہے ابھی اس کی پرائیس جا پہنچی ہے ون ہنڈڈ سکس کے اوپر تو یہ والا ٹارگٹ جو ہے یہ بالکل ایک جو ہے انیلیسز کے اکارڈنگ انہوں نے ٹارگٹ پرائیس دی اس کے پاس ہی جا رہی ہے اب اس کی شیئر پرائیس اور کمپنی کی سٹرنگ کی بات کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی بہت ہی بڑیہ سٹرنگ ہے پچھلے تین کوارٹر سے بہت ہی اچھا ریونیو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پچھلے دو کوارٹر سے جو انکریز ہو رہا ان کا پرافٹ اور ساتھ میں نیٹ پرافٹ بھی کوارٹر ٹو کوارٹر جو ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ فارن کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے اور زیرو پلیج پرموٹر بھی ہے اس کمپنی کا تو یہ یہاں سے ایک اچھی نیوز نکل کے آ رہی ہے اور شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں کمپنی کی تو اس میں یہاں پہ سب سے بڑیہ بات ہی ہے کمپنی کی جو پرموٹر ہولڈنگ ہے وہ بہت ہی بڑیہ ہے یہاں آپ ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں یہ سیپتمبر دوہزار بیس کا ہے جب کوارٹر سیکنڈ انڈ ہوا تھا تب سکسٹی تھری پرسنٹ تھی اور اس کے بعد ابھی جو ہے یہاں پہ سیون پرسنٹ فارن کی تھی کوارٹر ٹو کے انڈ پہ اور بات کر یہاں پہ کوارٹر تھری کے انڈ پہ فارن کی نائن پرسنٹ ہو چکی ہے اور پرموٹر کی ابھی بھی سکسٹی تھری پرسنٹ ہے لیکن ففٹی پرسنٹ سے اوپر اگر پرموٹر ہولڈنگ ہو جس کی شیئر میں تو وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے گروتھ ہمیں ریٹرنز اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی یہاں پہ ساڑھے تین پرسنٹ کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے ایک سو چھے پہ پرائس جا پہنچی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو ہائی ہے دو سو کے قریب بھی بنا تھا اور آل ہائی کیا ایسا کچھ اس ڈیکیڈ میں بنتے ہمیں دیکھ سکتا ہے اور باقی بات کریں والیوم آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیڑھ کروڑ کے قریب یہاں پہ ٹریڈ ہو رہا تھا وہ ڈائریکٹ یہاں پہ آج جو پہنچ چکا ہے تین کروڑ کے قریب اس کا والیوم ٹریڈ ہوتے ہمیں دیکھا ہے بات کریں انڈیکیٹرز کے اکارڈنگ کیا لانگ ٹرم کے سیجنل بن رہے ہیں تو ون ایئر کے پیرامیٹر سیٹ ہیں اور آر ایس ای کے اکارڈنگ یہاں پہ ایک دن پہلے جو ہے سٹرانگ بائیکال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایم اے سی ڈی کے اکارڈنگ کیا سیجنل مل رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے کی بات ہے ایک سٹرانگ بائیکال کا سیجنل دیکھنے کو یہاں پہ مل رہا تھا تو مطلب انڈیکیٹرز کے اکارڈنگ بھی اچھے سیجنل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں اسے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہمارا ٹیلی گرام پہ چینل ہز سکس بروکر کے نام سے آپ سیجنل کر کے جائن کر لیں یا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں بھی کلک کر کے جائن کر سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں آنے والے دینوں میں جو ہے یہاں پہ ریزسٹنس بن سکتے ہیں 110 کا 115 کا تو یہ اگر بریک ہوتا ہے اس کے بعد بڑھے ٹارگر دیکھنے کو مل سکتے ہیں 94 کا سپورٹ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکلی کے بیسیز پہ ہے پورا انالیسیز اور یہاں پہ بائی کے سٹرانگ سیجنل ہر طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے موونگ اوریج ٹیکنیکل انڈیکیٹر یا پھر موونگ اوریج گراس آور کی بات کریں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپنی ڈیویڈنٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے 2015 میں کیا 2016 میں 2017 میں 2018 میں 2019 میں 2020 میں یعنی کہ 2021 میں بھی یہاں پہ کمپنی ڈیویڈنٹ پروائیڈ کر سکتی ہے اپنے سبی شیئر ہولڈرز کو یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے اور بات کریں یہاں پہ کوارٹرلی ریزائلٹ کمپنی کے یہاں دیکھ سکتے ہیں 508 کروڑ سے جا کے 3632 کروڑ پہ پہنچ چکا ہے دسمبر کے انڈ پہ جو کوارٹر 3 ہوا ہے انڈ وہاں پہ کوارٹرلی ریزائلٹ بہت ہی بڑیا دیکھنے کو آیا نیٹ انکم کی بات کریں 265 کروڑ سے 290 کروڑ پہ جا پہنچا ہے یعنی کوارٹرلی ریزائلٹ بہت ہی بڑیا ہے اور yearly ریزائلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل ریونیو میں جو 13368 سے 14571 کروڑ پہ جا پہنچا اور نیٹ انکم کی بات کریں اس میں بھی یہاں پہ 2226 کروڑ سے تھوڑی سی گرہاوٹ ضرور دیکھنے کو آئی نیٹ انکم میں لیکن overall جو بات کریں annual کی یا quarter to quarter کی total revenue کی اس میں profit دیکھنے کو آیا اور باقی بات کریں company کا جو market cap ہے بہت ہی بڑا ہے 24385 کا اور 160 rank ہے overall company میں اس کا تو یہ بہت ہی بڑیا اس کی news ہے اور ساتھ میں company میں low risk کا بھی چل رہا ہے یعنی کہ volatility جو ہے volatility جو ہے اس کی 1.96 into x تو یہ بھی ایک بہت اچھا seasonal ہے اور باقی جتنے بھی analyst ہیں 70% analyst جو ہیں ابھی buy کا یہاں پہ signal دے رہے ہیں سبھی investor کو یعنی کہ buy کرنا اس میں ابھی better ہے dividend بھی provide کرتی ہے company اور ابھی جو money control کی طرف سے ہے یہاں پہ جو 80% ہیں وہ 80% اور ساتھ میں 8 hold کے بھی یہاں پہ ملا کے دیکھیں تو 88% lnt finance کے جو ہیں وہ buy کی seasonal دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پہ money control میں جو ہے یہ long term investor کے لیے ہوتی ہے تو یہاں پہ buy کی seasonal 88% نکل کے آ رہے ہیں تو آپ کا خود کا کیا opinion رہے گا یہ جو ابھی اس کی چل رہا ہے position تو آپ اپنا opinion ہمارے ساتھ comment section میں ضرور share کر دیں تو باقی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا instagram نہیں فالو کیا success broker کے نام سے آپ ہمیں personally کچھ بھی پہ پوچھ کر سکتے اور ہمارا youtube channel subscribe کر لیں bell icon پہ click کر لیں تو اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھی گا good bye